موسیقی موسیقی چینی نسل پیچھے نسل۔ چاہیے 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 چلیں چاہے چلیں 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 ہے دفعہ اترین اترین چاند ایک بندے نے جنہاں پتہ بھی ایک کڑی نسل نانکہ ایک بوتر تلک رکھ رکھ رہے ہیں بلگل بلگل باقی سارے لگیر دے فقیر نے سمجھ دے پیوز تو کھل سیراں بے گھلے نا چھٹی آکھ بے گھلی دے تیڑی کھنا دیتا ہوں کوئی کھڑیاں کھڑا بے گھلیا دے بانکہ بنا دیتا ہوں کوئی میاہیاں کھڑا بے گھلیا دے سیال کوٹی بنا دیتا ہوں پتہ بے سے کھڑی کسے نہیں دی سمجھ بہت کھڑا بندیاں نو پتہ ہے ایک بوتر کے لی نسل نا تلک رکھ دے واقعی ٹھیک ہے بندے لگے انہیں شوک ہے جی میں اڈا ناڑے کبوتر جڑے نے لوگو لیوں دے نے ہاں میں دے ہی سمجھنا کہ بجائے نسل دے پیچھے پیرن دے تو انہوں کیونکہ اچھا کبوتر جڑا ہے ناو تو انہوں مول نال کوئی نہیں لبنا تو انہوں کسے دوستی دینا ہے سمجھ بہت کھڑا بندے نے دوان دے نا اچھا کبوتر اگر دوان کسے مول دے بھی چڑے آتے او سے یاک ریکن دی چھمڑی لالو اے جاندہ نا بوت باوید ناویں انڈے مادی مادی بھی انڈے نہ دے سارے ہوئے معاملات نے چل دے رہن دے نے ساڑے گوڑسی آپ لے ہونے رہنے لے ہونے رہن دے رہن یہ سیئے ای پوڈیشن دے ہی سمجھ دے پی دوستہ نے ہی میسج یہ کہ مہربانی سارے ملجل کے شوق کرن تے باقی جڑے کاروان جڑے وہ رما دما رکھتے ہیں سارے شوق جی دوستو ستاج جی کی گفت گوڑس سنی آپ نے آیا آپ کو ان کے جو بادشاہ یا چڑیوں والے کبوتر جن کو کہتے ہیں اور لاکھے کبوتروں کا شوق بھی کرواتے ہیں کتے چلیئے جب کتے تے گفت اوپر یہ ستاج جی کی چھت کے گردو نوا کا مناظر ہے ماشاء اللہ جہاں پہ انہوں نے شوق رکھا ہے یہ آپ کو ان کے علاکھے کبوتروں کا اور جنسیرے کبوتروں کا شوق کرواتے ہیں یہ ستاج جی کا پروازی سیٹ اپ ہے ماشاء اللہ اس دفعہ ستاج جی نے تین چار ٹورنمنٹس میں جیسے کہ ہمیشہ کی طرح انہمات وہ جیتے ہیں اس دفعہ بھی انہوں نے تین چار ٹورنمنٹس میں انہمات جیتے ہیں یہ ستاج جی نے شوق کے لئے ڈیرہ بنایا ہے ہاں ہاں سنی کانٹر ہے مہمان آئے ہیں ہیں کافی سارے تو آپ کو ان کے چڑیوں والے اور بادشاہ کبوتروں میں جڑے جڑے اٹھے کبوتر نہیں وہ دو چار کبوتر لیا کرے ہیں یہ پروازی سیٹ اپ ہے ستاج جلال پور جلال پور بٹیاں میں یہ جی ان کی چھت ہے پنڈی بٹیاں میں اور یہ ستاج جی کے دوست ہیں جو مسکر دمان میں شوق کرتے ہیں یہ بھی آجائے بھی ہیں تو آپ کو جو چند ان کے اچھے پروازی کبوتر ہیں ان کا شوق کروائیں گے تعداد بہت زیادہ ہے اتنے کبوتروں کا شوق کروانا مشکل ہوتا ہے لیکن جو ستاج جی کے بہت اچھے دل کے قریب ہوئے انشاءاللہ ان کا آپ کو میں شوق کرواتا ہوں گے ساتھ جی جڑے اٹھے کبوتر نے دو چار پلے وہ دفاہ دیا ہے ہمارے میں سکتے ہیں زوم کریں آگتے ہاتھ رکھیں یہ صاف نہیں آرہی یہ جی استاد جی کا وہ لاکھا کبوتر ہے اس کی ساری پھرتے ہیں سات بجے کے بعد کی پانچ پھرتے ہیں اس کی جی پانچ کی پانچ پھرتے ہیں شام سات بجے کے بعد کی ہیں ہاتھ ہی در لے گیا آج جب تک مزا نہ ہوئے پورا گرافکس نہ ہوئے ہاں ہے ٹھیک ٹھیک یہ ہے جی یہ دیکھیں دوستو اس کی آنکھ اب میں کوشش تو پوری کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کے رنگ، زراد، آنک کی زمین یہ استاد جی کے خردماغ کبوتر ہیں لاکھے کبوتر جو پنڈی بٹیاں کے ہیں استاد جی نے اس کا نام خردماغ رکھا اور یہ پانچ کی پانچ پھرتے سات بجے کے بعد تک بیٹھا ہے استاد جی کننے وجہ تک دی پھرتے ہیں آخری سات بج کے سات چو بیٹھا ہے سات چوبیس تک یہ بیٹھا ہے کبوتر یہ اس کا کلر ہے پورا لل سیرا اور یہ دم اس کی کالی ہے یہ اس کبوتر کا اندہ دیکھیں ماشاءاللہ بگل دیکھیں اور بگل کے لیندھ چڑائی اور اس کے بعد اس کے لاسٹ فروں کو بھی شوق کریں یہ اس کے پنجے ہیں دوستو لنگوڑ جیسے کہ استاد جی نے بتائی ہے کہ یہ اس کی نیچے کی لنگوڑ جو ہے وہ ہمیشہ سے کالی آئی گی اور یہ اس کی ٹیل ہے کبوتر میں ہے کریز میں ہے کبوتر اور یہ اس کا پورا کلر ہے اس کو دیکھ لیئے کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا سائز میں نہیں ہے جس طرح کے مطلب پنڈی سلمباد میں مشہور ہے جی پنڈی بٹیاں کے کبوتر بہت بڑے سائز کے کبوتر ہیں یہ کوئی اتنے بڑے سائز کا کبوتر نہیں ہے جس طرح جیسے یہ در دکھاؤ رہا ہے یہ در دکھاؤ رہا ہے یہ در دکھاؤ رہا ہے بھائی لاکے لاکے کر رہے ہیں یہ در دکھاؤ رہا ہے جو ہم سی جی استاد جی یہ بھی چڑھی آئی ہیں یہ بھی چڑھی آئی ہیں یہ استاد جی استاد جی کے چڑھیوں والے کبوتر ہیں جو زوم کروڑے یہ استاد جی کے چڑھیوں والے جو کبوتر ہیں اس کی بھی پانچ پھرتیں جو ہیں چھ بجے کے بعد کی ہیں ماشاءاللہ یہ جو جونسرے یا چڑیوں والے جو کبوتر استاجی کے یہ ان کبوتروں میں سے ہے پوریز میں ہے کبوتر لیکن پھر بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے پراپر اس کا شوق کندے کی لیند دیکھیں یہ جدر میرا انگوٹھا ہے یہاں سے لے کے اور اس کا سائز دیکھ لے کندے کا یہ اس کے لاس تین پر ہوں گا شوق کر لیں دوسرا پر دیکھیں یہ اس کے پنجیں یہ اس کا پورا کلے ریکھنے دوسرا پر دیکھیں ہے نہیں نہیں دکھاؤ دکھاؤ دو تین کبوتر اور دکھاؤ آج ہم موجود ہیں جی استاد میہ فیصل بٹی اور جلال پر بٹیاں کے چھت سے استاد سفدر باجو صاحب کے شگیرت ہے آج ان کے لاکھے اور چڑیوں والے کبوتر ہیں ان کا میں آپ کو شوق کروا رہا ہوں سڑے ہیں کبوتر ہو دکھاؤ جی جی یہ ان کا کبوتر ہے لاکھا جو جس کی پانچ کی پانچ پھرتے سات بجے کے بعد کیے ہیں سات بجے کے بعد کیے ہیں سات بجے نہیں آلے پیر اس کبوتر کی پھرتے بھی جی دوستو ساری سات کے بعد کی ہیں ایک جگہ رکھو ایسے کبوتروں کی آنکھوں کا اور پروں کا سکرین شاٹ لے لیا کریں تاکہ بعد میں سکون سے بندہ بیٹھ کے دیکھ سکے اس کبوتر کا بھی سائز دیکھ لیں نسیم بھائی آیا ہے نیچے یہ اس کا پورا کر لے رہے ہیں سات جی دکھاؤ لاکھا یہ کرتا ہے لاکھا یہ کرتا ہے یہ ٹھوٹا ہے کہ اسی دکھاؤ نہ کرتا ہے ٹاٹ کھا ہم 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 سے زون کریں توڑا یہ ہم بات سٹری جی دوستو یہ بھی ایک لاکھا کبوتر ہے ستاجی کا یہ اس کبوتر کے پروں کا شوقر ہے ماشاءاللہ لاسٹ بار دیکھیں بگل کا دوہ ہے پٹھا دیکھیں ماشاءاللہ کہاں تک ہے اور بگل کی لمبائی چڑھائی بھی نوٹ کرتی لنگوٹ دیکھ لیں اس کی بھی آپ دم تک کے اوپر یہ صرف ایک کنگوٹھا میرا آ رہا ہے یہاں تک ماشاءاللہ اس کی لنگوٹ ہے جیسے جیسے عمر میں جاتے ہیں یہ لال چھاک ڈالتے جائے استاجی بتا رہے ہیں کہ جسے سے ان کی عمر بڑھتی ہے یہاں پہ اس کے اوپر چھاپ آ جاتی ہے یہ وہی کبوتر ہے جن کو کچھ لوگ جلے وے لاکھے کہتے ہیں یہ بھی اٹھے ہیں استاجی یہ دیکھیں جی یہ بھی وہی کبوتر ہے جو مطلب کے استاجی بتا رہے ہیں کہ ان ٹائموں پہ یہ جو ہے یہ کبوتر نارمل موسم پہ جب ٹمپریچر تھوڑا سا بھی نارمل ہو جائے تو یہ گارنی بیٹھتے ہیں یہ بھی ایک لاکھا کبوتر ہے یہ ان کی نسبت تھوڑا سا پھیکیا ہے جیسا کہ استاجی نے شروع میں بتایا اس میں کلر ویری ایشن ہوتی ہے تھوڑی بہت کچھ گاڑے ہوتے ہیں کچھ پھیکے نکلاتے ہیں زوم کریں اسے بس بس بہت ہے یہ جس کی آنکہ دیکھ لیں آپ کلر بھی رنگ دیکھ لیں کنی بریق پلک آگئی بلکل آگ دی چمک بھی دیکھ لیں دوستو موسیقی